اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سارے امید ہے کہ سب خیریہ سے ہوں گے عید ہو گئی ہے ختم اور ابھی اپنی روٹین کی طرف آ جائیں واپس بڑی آپ نے ایش کر لی بڑا گھوم پھر لیا اب آجیں اپنے کیزن میں اور اپنے کام شام شروع کریں یہ بلائی ہے جو کہ تقریباً دو ماہ کی ہے دو سے ٹائمہ کی ہوگی یہ آپ میرے خیال سے بس دو ماہ کی ہے یہ دو ماہ میں اتنی ساری جمع ہوئی ہے آج اس کا مکھن بنے گا اس کو میں نے صبح صبح باہر نکال کے رکھ دیا جب یہ تھوڑی سے میلٹ ہو جائے گی یعنی ابھی اس کے اندر برف جمع ہوئی ہے تھوڑی سے یہ نارمل روم ٹمپریچر پہ آ جائے گی پھر اس کو دے لگا کے تو اس کو چھوڑ دیں گے پھر اس کا مکھن بنے گا کیا سے کیا ہو گئے دیکھتے دیکھتے اس کو فیلان میں یہیں پہ رکھ رہی ہوں اور ابھی آپ کو میں دکھاتی ہوں جنت کے پیرٹس جو کہ میں نے اس کی جو بتک تھی وہ واپس کر دی ہیں بڑی زیادہ سمیل لوگی تھی روم میں تو وہ واپس کر کے اب میں نے امی سے مگوا لی ہیں اس کے لیے دو پیرٹس مگوا لی ہیں وہ آپ کو چیک کرواتی ہوں یہ بیٹھے ہمیں ہیں دننت کے پیرٹس اور اوپر سے شوڑ آ رہا ہے آپ اس کو اگنور کی جائے گا یہ ان کا پانی پڑا ہوئا ہے اور ادھر ان کی فیل پڑی ہوئی ہے وہ میں نے شیٹ لگوا ہی ہے تاکہ یہ باہر نہ گنایا ہے ایک میل ہے اور ایک فی میل ہے یہ والی بیٹھ شیٹ میں نے اید والے دن بچھائی تھی اور یہ میں نے وہاں سے لی تھی جہاں سے میں نے اپنے دو کمفرٹ لیے تھے وہ فیکٹری آوٹلٹ ہے وہاں سے میں نے یہ پرچیز کی تھی اور اگر اس کے اوپر لکھا ہوئے نا کہ یہ کینگ سائز ہے تو یقین مانی ہے اس کے اندر اس کا فیبرک آپ کو کینگ سائز ہی ملے گا یہ فرسٹ بیٹھ شیٹ ہے جو میرے بیٹھ پہ بلکل کھلے ڈولے پوری آئی ہے ورنہ کوئی بیٹھ شیٹ پوری نہیں آتی میں نے ایکسپینسیب بھی لی ہوئی ہیں دوسری بھی لی ہوئی ہیں تو یہ والی بیٹھ شیٹ کافی مزیدار ہے اور اس کی جو پرائس کی بات کریں تو وہ بھی بلکل ٹھیک ہے اس کے فیبرک کے حساب سے سولہ ففٹی یعنی کہ سولہ سبچاس میں مجھے یہ بیٹھ شیٹ ملے تھی اور اس کا کلر جو گرین سا تھا پھر میں نے اس کے ساتھ میچنگ میں یہ دو کشن کورز بھی لیے تھے اس کے اوپر بھی پورا جنگل سا بناواتا تھی یہ دونوں بہت پیارے لگ رہے تھے بچے ہوئے ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں میری کزنز آئی تھی ان کو یہ بیٹھ شیٹ اتنی زیادہ پسند آئی تھی انہوں نے مجھے بار بار کہایا کہ مجھے یہ بیٹھ شیٹ منگوا دو مجھے بھی منگوا دو تو انشاءاللہ جب چکر لگا یا اس طرف گئے تو پھر ضرور پتہ کر دوں گی فیلال تو ٹائم ہی نہیں ہے بلکل بھی اید اتنی اچھی گزاری اتنی بیزی گزاری ہے اور جو اتنے کپڑے پہنے تھے پانچ دن پہن پہن کے ابھی میں ان کو سمیٹنے میں لگی ہوئی ہوں یہ بیٹھ شیٹ کے ساتھ میں نے کمفرٹ بھی لیا تھا سیم میچنگ میں یہ بہت دونوں چیزیں بہت خوبصورت لگ رہی تھی یقین مانے ابھی میں نے سوٹ نکالی ہے چینج کروں گی اس کے بعد جتنے بھی کام ہے چھوٹے موٹے وہ سارے آدمی نے کلیر کر لینے ہیں اتنے زیادہ کپڑے پریس ہونے والے جمع ہو گئے ہیں اور واش ہونے والے بھی تو دو چار دن تو اسی کام میں ہی گزر جائیں گے یہ کام تو اب چلتے ہی رہیں گے کیونکہ ہم اپنی نارمل زندگی میں واپس آ چکے ہیں چار دن کی عیشتی وہ ختم ہو گئی ہے آپ لوگ بتائیں آپ کی کیسے گزری ہے ہماری تو اتنی زیادہ بیزی گزری ہے پہلے دن ہمارے گیسٹ آگے تھے اور اس کے بعد اگلے دو تین دن ہم ایسے گھومتے پھیتے رہے ہیں سارے ریلیٹیوز میں ملے ہیں جا کے کافی اچھا بھی لگا بہت انجوائے کیا بہت مزہ آیا لیکن اب وہ جو اتنے سارے کپڑے پہنے تھے وہ سارا کھلارا جو جمع ہو گیا ہے اب میں اس کو سمیڑنے میں ایک دو دن گزار دوں گی اور یہ آئی تھی لکاٹ اور یہ دیسی لکاٹ ہے شگر کے لئے یہ کافی اچھی ہوتی بہت دور سے آئی ہے بوکسز کے اندر تھی تو اس لئے تھوڑی سی یہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ خراب ہو رہی ہے فیلال تو میں نے اس کو نکال دیا اس کے بعد میں نے ان کو واش کیا تھا ایک باسکیٹ میں ڈال کے میں نے واش کر لیا تھا باقی ایک بوکس ایسی رکھ دیا تھا کیونکہ وہ دینا تھا اور کچھ اس میں سے خراب ہو چکی تھی کیونکہ اس کو آئے ہوئے ایک دن گزر گیا تھا اور یہ میں نے اگلے دن ان کو اپن کیا یعنی ہمارے تک یہ پہنچی ہی دو دن بات تھی تو دو دن بوکسز کے اندر ہی یہ رہی ہے اس لئے یہ تھوڑی سی خراب لگ رہی ہے عید پر بریانی چکن اور کڑائی یہ سب کھا کے تو اب بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا ایسی کوئی بھی چیز بنانے کو تو میرا دل تھا کہ آج کوئی سبزی بنائیں جے لیکن امی نے کہا کہ نہیں آج کڑی بنا لو تو مجھے کڑی بنانی نہیں آتی امی نے کڑی بنا کر بھیجی اور مجھے انہوں نے کہا کہ پکڑے خود بنا لو تو میں نے کہا چلو اب سر میں بانے پڑ گیا لیکن بنا لیتی ہوں میں نے یہاں پہ پکڑے بنائے اور اس کے بعد کچھ مسالہ بچ گیا تھا پھر میں نے یہ مرچے لی ان کو کٹل گا کے وہ اس کے اندر فل کر کے تو میں نے اس کے بھی ان کو بھی فرائی کر دیا تھا مجھے کوئی خاص اس کی ریسپی نہیں آتی ویسے مجھے پہلی پہلی بائٹس پسند ہے وہ میں کبھی انشاءاللہ کوشش کروں گی بنانے کی بنانا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے اور یہ ہم نے پمپ لیا تھا آپ کو یاد ہوگا میں نے تھوڑے عرصے پہلے ایک پمپ لیا تھا بوٹل کے لیے اور وہ کھولنے والے نے ایسا کھولا کے دوبارہ وہ جوڑے نہیں وہ صحیح نہیں ہوا اس کو بڑا صحیح کرنے کی کوشش کی لیکن وہ ٹھیک نہیں ہو سکا تو یہ ہم مال میں گئے تھے تو وہاں مجھے نظر آیا ہینڈ پمپ یہ ہینڈ پمپ نہیں ہے ایکسلی یہ الیکٹرک پمپ ہے اور یہ خود ہی کام کرتا ہے تو یہ نظر آیا یہ ہم نے لے لیا اچھا یہ اس سے سستہ مل گیا ہمیں جو ہم نے پہلے لیا تھا وہ تھاؤزرڈ میں آیا تھا اور یہ آیا ہے سکس ہنڈرڈ میں اور یہ الیکٹرک ہے جبکہ وہ ہینڈ پمپ تھا اس سے پریس کرنا پڑتا تھا پھر پانی باہر آتا تھا بلکل نلکے والی فیلنگز آتی تھی جیسے آپ نلکا چلا رہے ہیں لیکن یہ الیکٹرک ہے اس کا بھی ایک رونا ہے جو اس کا پائے پہنا وہ گر جاتا ہے میں ابھی میں یوز کری ہوں یہ کلپ میں نے پہلے ریکارڈ کر لیا تھا وہ ایسے ہے کہ آپ بوتل فیل کر رہے ہوتے ہیں تو ایک دم سے آپ کا ہاتھ بھی لگے گا تو یہ پائے پہ اس کا گر جے گا اتنا نازوک لگا ہوا ہے ویسے اس کا یہ فائدہ ہے کہ پانی آپ کو کچھ بھی کرنا نہیں پڑتا آپ نے جس بٹن دبانا اور پانی باہر آدے گا کوئی خاص اس کا برک نہیں ہے یعنی کہ آپ کو اس کے اوپر خپنا نہیں پڑتا جس بٹن دبانا ہے اور اس کے ساتھ انہوں نے اس کا چارجر دیا ویسے آپ اس کو جس چارج کریں گے اور لگا لیں گے جتنے مرضی پیسے لگا لیں آپ جو مرضی کر لیں لیکن پھر بھی آپ نے گلاس اٹھا کر پانی خود ہی پینا ہے اور بوتل بھر کے بھی خود ہی رکھنی ہے بوتل خود سے بھر کے فریج میں نہیں جائے گی ہمیں بھر کے ہی رکھنی پڑیں گی اور گرمی آگی ہے انشاءاللہ اب یہ چار پانچ ماہ یہ ڈیوٹی چلتی رہے گی ایک بندہ پانی پیے گا اور ساتھ میں اس کو چار بوتلیں بھر کے فریج میں رکھنی پڑیں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا پائپ ہم نے لگا دیا ہے اور ابھی اس کو چلوا کے دکھاتے ہوں یہ میں لے کر آگئے ہوں اپنا شاہی خاندنی گلاس اور اس کا جس بٹن دبانا اور پانی نکل آئے گا امید ہے آپ کو آج کا ویلوگ اچھا لگا ہوگا ملیں گے نیکس ویڈیو میں اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک ضرور کیجئے گا اور اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کانڈلی وہ بھی کر لیں